ایک کیا سو قدم آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن تعلید دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں لیکن ایک عاشہ شخص جو اناپرست ہے جو دنرات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکہ دیتا ہے افاجہ پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے اس کے ساتھ آپ کیا مزاکت کریں گے قوم کے مفاد کے لیے تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں لیکن اناپرست جھوٹے اور افاجہ پاکستان کو بدنام کرنے والے سے کیا مذاکرات کریں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی پریس کانفرنس کہا تحریک انصاف نے شریف خاندان اور نون لیگ کو بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی بے بنیاد الزامات لگائے گئے عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے ملک کا نہیں سوچا سچ کو آنچ نہیں یہ سامنے ضرور آتا ہے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کو عمران نیازی نے ہزاروں کاغذات دیئے دو سال تحقیقات ہوتی رہی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سرخرو کیا ڈیلی میل نے بھی غیر مشروط معافی مانگی گھڑی بیچ کر عمران نیازی نے پاکستان کو بدنام کیا رسیدیں جالی ہیں دستخط بھی جالی ہیں آپ نے تو اپنی بہن کو اینارو دلوایا وہ حرکتیں کی جو کسی نے نہ سوچا تھا آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا بھی ملے تو آپ وہ بھی بیج ڈالیں گے آئندہ الیکشن میں قوم جو فیصلہ دے گی قبول کیا جائے گا امید ہے نئے آرمی چیف ادارے کو مضبوط کریں گے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی جو سر فرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں ابھی کل میں نے پڑا کہ آپ کو پتا چلے گا سرپرائز اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ کے فضل دیفولٹ نہیں کرے یہ دیفولٹ کا ریٹورک ہے نا یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا یہ پاکستان انشاءاللہ دیفولٹ نہیں کرے دیفولٹ کی خواہش عمران خان کے ساتھ قبر میں جائے گی لیکن پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا وزیر خزانہ اسحاق دار کا دو ٹوک بیان کہا پی ٹی آئی حکومت نے معیشت کو تباہ کیا خوش قسمتی ہے کہ آپ چلے گئے ورنہ ایسا حساب ہوتا کہ قیامت تک یاد رکھتے اسحاق دار نے ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سمگلنگ کو قرار دیا کہا وزیر آزم نے نوٹس لیا ہے ڈالر اور چیزوں کی سمگلنگ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا سمگلنگ روکنے کے لئے سرحد کو سیل بھی کرنا پڑا تو کریں گے پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے گی پھر خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل ہوگی راول پنڈی میں عمران خان کی زیر سدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ پی ٹی آئی عرقین قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش ہو کر استیفہ دیں گے اعتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کیا جائے گا تمام جماعتوں کے درمیان ایک ڈائلاؤگ ہونا چاہیے نیشنل گولز ہیں ان کو تیع کر لینا چاہیے کاف لیگ کے دس ووٹ فیصلہ کھن ہیں پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا دعویٰ گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ کی تجویز دے دی کہا سیاسی جماعتیں قوم یہ حداف متعین کریں اسٹیابلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل کریں یا نہ کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کے راکین اسمبلی سے مشاورت کاف لیگ کے سربراہ چہدری شجاعت حسیر نے سیاستدانوں کو ایک پیج پر آنے کا مشورہ دے دیا تو خاص سیاستدان ملکی حالات کو سمجھیں معیشت کے لیے ایک ہو جائیں سبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ابھی کشمیر کے جو انتخابی نتائج ہیں ان سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ہیں اگر کے پی اور پنجاب میں انتخاب ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی حکومت کی نگرانی میں نہیں ہوں گے وہ ایک نگران حکومت کی نگرانی میں ہوں گے تو انشاءاللہ انہیں بیس فیصد سیٹے بھی نہیں ملیں گے سبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا یہ لوگ بیس فیصد سے زائد سیٹے نہیں جیت پائیں گے وفاقی وزیر احسان اقبال نے بتا دیا سما سے گفتگو میں کہا آرمی چیف کو عمر بالمعروف کی تلقین کرنا عمران خان کی منافقت ہے ماضی میں کرپشن کی نشاندہی پر عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا اصلیت سامنے آنے پر سابق وزیر اعظم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے کے خلاف پی ٹی آئی سینٹرز کا اتجاج سینٹ میں ہنگامہ پی ٹی آئی سینٹرز نے ڈائس کا گھراو کر لیا چیرمن سینٹ کی عراقین کو نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت شور شرابے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحفظ قبل منظور کر لیا گیا رضا ربانی سمیت چار حکومتی عراقین کے مخالفت اجلاس ملتوی آزم سواتی پر سندھ میں درج مقدمات کے خلاف درخواست کی سمات سندھ ہائی کورٹ کے بینچ اور آئی جی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ آپ کو نوکری میں دلچسپی نہیں تو استفادے دیں عدالت کے ریمارکس میں کیوں استفاد ہوں میں آئی جی ہوں ایسے چو نہیں آپ کو ہماری عزت کرنی چاہیے آئی جی کا جواب عدالت نے کل تک جواب مانگ لیا توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی ہوگی یا نہیں اسلام آباد کی ظلہی عدالت نے فیصلہ مؤخر کر لیا پندرہ دسمبر کو سنائے جائے گا وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ یہ گھڑی کا نہیں اساسے ظاہر نہ کرنے کا کیس ہے پی ڈی آئی چیرمین اور ان کی اہلیا نے توشہ خانہ سے اٹھاون تحائف لیے قیمت ایک سو بیالیس ملین روپے بنتی ہے عمران خان یہ بتانے میں ناکام رہے کہ گھڑی کتنے میں فروغ کی کیا فواجے پاکستان کو نیپ کے دائرہ اختیار سے باہر رکھنا آئین کے مطابق ہے ارگان اسیملی پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کریں گے تو جمہوری نظام کیسے چلے گا سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کے خلاف کے اس میں عمران خان کے وکیل سے دو اہم سوالات کے جواب مانگ لیے ریمارکس دیے جن شکوں میں ترمیم ہوئی وہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں عمران خان کو بزریا وکیل کل تک جواب دینے کی ہدایت نیپ کی ملازمت کو سیول سرونٹس قرار نہیں دیا جا سکتا حکومت نے نیپ اور اس کے سربراہ کی خودمختاری ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی وزارت قانون کا صاف جواب نیپ نے ملازمت کو سیول سروس گروپ ڈکلیئر کرنے کی سمری بھیجی تھی ہمارا حق نہ دیا تو چھین کر لے جائیں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی وفاق کو بارڈننگ قومی سمری کے باہر مظاہرے کا اعلان کہا سیلاب متاثرین کے لیے ایک پائی نہیں دی گئی کیا خیبر پختونخواہ پاکستان کا حصہ نہیں ہماری حکومت کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی متحدہ سے مہدے میں کتنی سنجیدہ ہے کراچی میں ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی عراقین کی پریس کانفرنس وسیم اختر کہتے ہیں ایمکیو ایم کے پاس ایسے کارڈز تھے کہ عبدالوسیم کو ایڈمنسٹریٹر بنا سکتے تھے لیکن جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا ظالمانہ پالیسیوں سے ہمارے منڈیٹ کو دبایا جا رہا ہے ہر طرف سے دشمن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل کا وفد پاکستان پہنچ گیا حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان میں دفتر کھولنے اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں گوگل کا دفتر کھولنے سے ریاست مذہب اور کلچر کے خلاف مواد کو ڈیلیٹ کروا سکیں گے اور فیفا وارڈ کپ کے فائنل میں رسائی کے لیے پہلا مارکہ کل ہوگا میسی کی ارجنٹینہ اور قریش احمد مقابل ہوں گی تاریخ رخم کرنے اور لوگوں کے دل جیتنے والی مراکش چودہ دسمبر کو فرانس سے ٹکرائے گی